السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ آج کی فیڈیوز پاکستان کے خوبصورت طریق شہر نوابچہ اور نوابچہ کے خوبصورت طریق علاقے مونی بزار کے نام جہاں سے جب بھی آپ کو گزرنا ہوگا آپ کو کٹ کے آباری چھولے سبور نظرائیں گے اور جس نے کوئی ٹرائنگ نہیں کیے اس کا بہت بزار سے گزرنا نہ ہوگی آئی کیسے ہیں آپ آئی دیکھیں یہ سیٹ اپ ہے کٹ کے آباری چھولوں گا جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اور ابھی ان کا آئی جین لیویل آپ چیک کر سکتے ہیں کافی صفائی سے بنا رہے ہیں اور آپ کو لگ بھی رہا ہوگا اور بھائی اکثر ہمیں مسجد میں بھی ملتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو جائکہ ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے کٹی آواری چھولے سیل کر رہے ہیں اور جب میری کرچی دس روپے ہوتی تھی اس دس روپے سے بھی میں ان کے چھولے کھانے ضرور آتا تھا بھائی لگا دیں آج بھی ایک پیالہ آبار بھائی یہ دیکھیں نورمل ہو جو ویڈیو والے لوگوں کے موہ میں پانی آجائے دیکھتے یہ کیا ڈال رہے ہیں پیالہ اپنا ہاپ کھلا ہے یہ کس چیز کا مسالہ ہے یہ رین چلی ہے اور چارٹ مسالہ ہے یہ زیرہ دنیا کا بورڈر ہے میں خود اپنے ہاتھ کا بناتا ہوں اور یہ سب کچھ بھائی کے چھولے بھی گھر سے بنتے یہ مارکٹ کی نہیں ہے یہ بھائی جو مرسی آتی ہے نا پیری مرسی وہ خود میں نے گھر پہ گلنڈری کی یہ اورجنال ہے اور یہ چھولے گھر سے بنتے ہیں آپ کے آپ سے بناتا ہوں بلکل میں خود بناتا ہوں اور یہ گرین چٹنی ہے گرین چٹنی دیکھتے ہی آپ کے موہ میں پانی آگیا ہوگا مجھے امید ہے املی کا پانی ہے املی کا پانی ہے مسالے اٹھ ہے آپ چیک کریں دیکھتے ہی موہ میں پانی آگیا ہوگا میرا تو ابھی سے برداشت نہیں ہو رہا میں ایسے ہی کھا جاؤں میرا دل چاہ رہا ہے اور یہ پاپڑ ہیں یہ بھی تازہ ہیں ڈیلی فریج بناتے ہیں گھر پہ ہم کو پاپڑ بھی آپ کے گھر کے ہوتے ہیں بلکل فریج بناتے ہیں یہ دیکھیں سے یہ آپ چیک کریں دیکھتے ہی موہ میں پانی ضرور آ جائے گا مجھے امید ہے پانی نہیں پانی کا سلاب آ جائے گا آپ کے موہ میں آئیں یہ آشیر بھائی پہلے آپ چیک کریں اور آپ بھائی کا سرونگ اسٹائل چیک کر سکتے ہیں کس طریقے سے بھائی نے بنائے اب میں خود یہ کٹیے بھائی چھولے ٹرائے کروں گا آپ چیک کریں اور اس کی پسٹ بائٹ آپ کے زبان پر نہیں ہے اور آپ کے دل پر لگتی اور دل سے آواز آتی ہے ایک دم شانگل آئی کے پیالے کے کیا پرائز ہیں سلو 50 روکیز اور ادھر کی لوکیشن کیا ہے لوکیشن سائی مونی بازار کپڑا مارکیٹ نزد پونینزہ سترنگی کلا تھاؤس اور میں یہاں پر کئی عرصے سے چھولے بیٹھ رہا ہوں الحمدللہ آپ کے والد بھی یہی کام کرتے تھے جی میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے اور میں بھی یہی کام کر رہا ہوں اللہ کا شکر رہ کے لوگ دربا جن کسٹمر بنتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی تو مغرب سے پہلے رات کو میرے پاکسر یہاں پر رش ہوتا ہے اور شورم موٹسنگلہ نے شورم پہ بھی میرا کیا ہے اور مونی بازار میں موبائل مارکیٹ میں میرا کیا ہے کتنے بجے ہوتے ہیں پیرک ہوتا ہوں کم ٹائمنگ ہم آگی زیادہ یہاں پر ٹائمنگ ہے پان پیجے سے لے کر رات دس پیجے تک شام پان پیجے سے لے کر رات دس پیجے تک بھائی کی مہنہ تھے اور پہلے یہ دال پاپڑ ہوتے تھے اور اب یہ کٹھیا بھائی چھولے کی چارٹ بن چکی اور ان کا ٹیز بہت آل ہے میں جب بھی کپڑا مارکیٹ آتا ہوں میں کٹھیا بھائی چھولے ضرور ٹرائے کرتا ہوں اور آپ کو بھائی کا اگر سائٹ کی سائٹ سے نظر نہیں آئے تو آپ یہ سامنے سے چیک کر سکتے ہیں بھائی کا سیٹاپ ہے بہت ہی بہترین قسم کا اور یہ ساری چیزیں بھائی کے گھر کی بنی ہوئی ہیں بھائی جو ہی مہنگائی کے حساب سے بہت کم فیسوں میں کٹھیا بھائی چھولے بیچ رہے ہیں اور آج کے لیے اتنا ہی اللہ